جعبید اختر کی نظم بھو آنکھ کھل گئی میری ہو گیا میں پھر زندہ پیٹ کے اندھیروں سے ذہن کے دھندلکوں تک ایک سامپ کے جیسا رنگتا خیال آیا آج تیسرا دن ہے آج تیسرا دن ہے ایک عجیب خاموشی منجمد ہے کمرے میں ایک فرش اور ایک چھت اور چار دیواری مجھ سے بے تعلق سب سب میرے تماشائی سامنے کی کھڑکی سے تیز دھوپ کی گرنے آ رہی ہیں بستر پر چپ رہی ہیں چہرے میں اس قدر نکیلی ہیں کیسے رشتہ داروں کی تنز میری غربت پر آنکھ کھل گئی میری آج کھوک لا ہوں میں صرف خول باقی ہے آج میرے بستر میں لیٹا ہے میرا ڈھانچا اپنی مردہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کمرے کو آج تیسرا دن ہے آج تیسرا دن ہے دو پہر کی گرمی میں بے ارادہ قدموں سے ایک سڑک پچلتا ہوں تنگ سی سڑک پر ہیں دونوں سم دکانیں خالی خالی آنکھوں سے ہر دکان کا تختہ سرف دیکھ سکتا ہوں اب پڑھا نہیں جاتا لوگ آتے جاتے ہیں پاس سے گزرتے ہیں پھر بھی کتنے دھنلے ہیں سب ہیں جیسے بے چہرہ شور ان دکانوں کا راہ چلتی ایک گالی ریڈیو کی آوازیں دور کی صدائیں ہیں آ رہی ہیں میلوں سے جو بھی سن رہا ہوں میں جو بھی دیکھتا ہوں میں خواب جیسا لگتا ہے ہے بھی اور نہیں بھی ہے دو پہر کی گرمی میں بے ارادہ قدموں سے ایک سڑک پچلتا ہوں سامنے کے نکڑ پر نل دکھائی دیتا ہے سخت کیوں ہے یہ پانی کیوں گلے میں مستا ہے میرے پیٹ میں جیسے گھونسا ایک لگتا ہے آ رہا ہے چکترسہ جسم پر پسینہ ہے اب سکت نہیں باقی آج تیسرا دن ہے آج تیسرا دن ہے ہر طرف اندھیرہ ہے گھاٹ پر اکیلا ہوں سیڑھیاں ہیں پتھر کی سیڑھیوں پر لیٹا ہوں اب میں اٹھ نہیں سکتا آسماء کو تکتا ہوں آسماء کی دھالی میں چاند ایک روٹی ہے چک رہی ہیں اب پلکیں ڈوبتا ہے یہ منظر اے زمین گردش میں میرے گھر میں چھولا تھا روز کھانا پکتا تھا روٹیاں سنہری ہیں کرم کرم یہ کھانا کھل نہیں رہی آنکھیں کیا میں مرنے والا ہوں ماں عجیب تھی میری روز اپنے ہاتھوں سے مجھ کو وہ کھلاتی تھی کون سرز ہاتھوں سے چھو رہا ہے چہرے کو ایک نوالا ہاتھی کا ایک نوالا گھوڑے کا ایک نوالا بھالو کا موت ہے کہ بے ہوشی جو بھی ہے غنیمت ہے موت ہے کہ بے ہوشی جو بھی ہے غنیمت ہے آش دیث رہ دندہ آش دیث رہ دندہ